یہ کچھ دن پہلے آپ کو تصویر ہم نے دکھائی تھی اور ہم نے کیا دکھایا تھا کہ پردھان منتری from the position of authority اس سے بات کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ کیا حال ہے ان کا پوری دنیا میں کیونکہ ہم یہاں پر چندریان کی کامیابی کے بعد دکھائی دے رہے تھے اور چین یہاں پر اپنے سب سے بڑے ریال اسٹیٹ گروپ کے بینکرپٹ ہونے کے بعد دکھائی دے رہا تھا لیکن سوچ بھی بینکرپٹ تو رہے گی نا یہ پہلی بار نہیں ہے جب چین نے ارولاچل پردیش کو لے کر اس طرح کی حرکت کیوں اسی سال اپریل میں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تب چین نے ایک طرفہ روپ سے ارولاچل پردیش میں گیارہ بھارتی استانوں کا نام بدل دیا تھا چینی طبیت اور پینین بھاشا میں ناموں کی لسٹ جاری کر دی تھی اس میں میدانی علاقے رہائشی علاقے ندیوں اور پہانوں کی چھوٹیوں کو شامل کیا گیا تھا اسی طرح سے سال دوہزار سترہ میں اور آج سترہ میں چھے اور دوہزار اکیس میں پندرہ استانوں کے نام بدلے تھے حالانکہ تینوں ہی بار نئی دلی نے چین کے ان دعوے کو مضبوط ہی سے اکھارچ کر دیا اب سوال یہ ہے کہ ارولاچل پردیش کو لے کر چین بار بار ایسی ہماکت کیوں کرتا ہے کیا اس کے پیچھے اس کی یہ سوچ ہے کہ بھارت ہر ویشوک منچ پر اس پر بھاری پڑھنے لگا ہے کیا اسے یہ لگتا ہے کہ چین کے خلاف ہر ایک چکر بیو میں ہندوستان ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے یا پھر یہ سوچ ہے کہ چین آنے والے دنوں میں آرتک طور پر بھی بھارت سے پچھڑ سکتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں پندرہ اگست کو لال خلے کی پراشیر سے پردان منتری موڈی نے یہ اعلان کیا تھا یقینن دلی سے کی گئی اس گھوشلہ کی گونج بیجنگ تک بھی سنائی دی ہوگی وہ پڑوسی دیش جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے وہ ملخ جو اس وقت مندی کی کگار پر کھڑا ہے وہ دیش جسے آرثک مورچے پر ایشیا میں ہی اب بھارت سے سب سے بڑی چنوٹی مل رہی ہے چین کی ارث ویوستہ کی تلنا میں بھارت کی ارث ویوستہ لگا تار دوسرے ورش تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے اس ویت ورش میں بھارتی ارث ویوستہ میں ساتھ فیزدی وردھی در ہونے کا انومان ہے جبکہ چین کی ارث ویوستہ میں محض تین فیزدی گلوبل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھارت کی بی اے اے تھری ریٹنگ کو برقرار رکھا ہے تو اسی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی مار کے بعد چین کی ارث ویوستہ سب سے خراب دور میں ہے بھارت نے ٹریڈ اور ٹرانسپورٹ سے سمبندھت انفرسٹرکچر کی کو بہتر کیا ہے جبکہ چین میں بے روزگاری چرم پر ہے اور چین نے بے روزگاری کے آخلے بھی جاری کرنا بند کر دیئے ہیں چین بھاری کرز کے بوجھ تلے دبا ہے جبکہ ہندوستان ارث ویوستہ کے مورچے پر برٹین کو پیچھے چھوڑ چکا ہے چین سے نیوے شک دھیرے دھیرے دوری بنا رہے ہیں تو بھارت تین ٹریلین ایکانومی کے ساتھ تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے